اسلام علیکم ڈیرس فرنٹس امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پوری ملک میں لاک ڈاؤن ہے سیچویشن کچھ بھی یوں ہے کہ انسٹیوٹ بھی آف ہے کئی عرصے سے تو پھر اس بارے میں ہم نے سوچا کہ آن لائن کلاسز کا کوئی سسٹم ہو جس میں بہت سارے پروسیجر تھے لیکن the most effective پروسیجر کا جو ہم نے سوچا تو میں نے خود سوچا نوٹس ہمارے سامنے ہو اور اس نوٹس کو میں ایکسپلینگ کر دوں اس سے اسٹرونٹ آپ کے دو بینفیٹس ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ریٹن فار میں سب کچھ آئے گا and these are my own نوٹس یہ میرا اپنے نوٹس ہے جس کو میں نے اپنے ہی اسے فنگر سے ٹائپ کیے ہیں پوری تو ایک تو آپ کے پاس نوٹس آ جائیں گے اسٹرونٹ اور سیکنڈ یہ ہوگا کہ لیکچر بھی آپ کے پاس آئے گا اس لئے I thought that this way is more effective than that of other way چاہ جائیں گے اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے جیسے definition must not should not exceed than three lines یعنی maximum three lines ہونا ہے بیسے تو ایک یا دو لائن لیکن کچھ ایسے ٹوپکس ہوتے ہیں جو 3 لائنز تک میکسیمم اگر تین سے زیادہ ہوئے تو it means you do not have your concept concept نہیں ہے بس ایسے یہ انشانت دیفنیشن ہے تو کوشش کرنا سٹورنٹ اور سب سے پہلے ڈیفائنگ کرنا ہے ٹوپک کو پھر اس سیکنڈ سٹپ میں اس کی اگر ڈسکاوری ہے تو وہ کرنی ہے نہیں ہے تو اس کی تھرڈ سٹپ میں آپ نے سٹرکچر اور پھر فور سٹپ میں ان کے فنکشنز کوئی بھی اگر آرگنلی ہے سیل کی یا کوئی بھی ٹاپک ہے تو ان کے یہ سٹپس you have to follow let's start چپٹر ون ہم سٹارٹ کرنے جا رہے سیل سٹرکچر اور فنکشن چپٹر کا نام ہے اب سیل let's move towards the سیل سیل کو دیفائنگ کیسے کرتے ہیں basic unit of life is called سیل یہ اگر ڈیفنیشن ہے you can define it in another way structural and functional unit of life is known as سیل اچھا یاد رکھیں student ایک چیز کہ definition آپ ایک ٹاپک کے کئی اسپیکٹ سے کسی بھی اسپیکٹ سے آپ اس کو define کر سکتے ہو آپ structural and functional unit بھی کہہ سکتے ہو اور آپ اس کو basic unit of life بھی کہہ سکتے ہو structural and functional کیوں کہتا ہے کیونکہ پوری living organisms کسی سے بنا ہوا ہیں structural unit ساخت اس کی سیل سے اور جیسے جو بھی living organism ہے چاہے human ہوت یا any other organisms ان کے اندر کوئی بھی اگر function کر رہا ہے کوئی organs تو وہ بھی یا living organisms کوئی بھی function perform کر رہا ہے تو اس living organism کے اندر وہ کون سے چیز ہے جس کے function perform کر رہا ہے that is the same cell is there تو اس لئے ہم کہا تک structural and functional unit of the cell is known as the structural and functional unit of life is known as cell second ہے مر پاس cell theory cell theory میں then یاد رکھ cell theory کے total there are many points لیکن جو main points ہے وہ 3 ہیں اور 3 میں سے پر فردر جو ویسے main points 2 ہیں لیکن جو 3rd پوائنٹ ہے وہ 1st پوائنٹ سے match کر رہا ہے i will tell you in the last 3rd پوائنٹ بھی بتاؤں 2 second let's move towards the 3 پوائنٹ 1st پوائنٹ کہ all living organisms are made of cell composed of cell جتنے بھی living organism ہے وہ cell سے بنے ہوئے 2nd پوائنٹ new cells are formed from pre-existing cells یہ ایرارڈل ویرکو کا statement ہے اور یاد رکھنا سٹورنٹ یہ انٹری ٹیسٹ میں کبھی کبھی آتا ہے پہلے وہ زیادہ دے رہا تھا لیکن کبھی کبھی کبھار دے دیتا ہے پری سیل نیو سیل نیو سیل آر میڈ فرم ڈا آل سیل یا پری سٹرن سیل یہ کس کے statement ہے روڈل پھر کوئی نیم آف سائنٹیس دو رمیبر اچھا اس کے بعد جو 3rd statement جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ 3 پوائنٹ ہیں یہ فیڈل بورڈ میں پہلے فیڈل بورڈ میں 2 پوائنٹ تھے پھر اس کے بعد اچھا بلوستان بورڈ میں 3 کر دی لیکن جو نیو آپ کی بک ہے اس میں مین پوائنٹ دی ہیں لیکن جو 3 پوائنٹ ہے وہ اس کا یہ ہے فیڈل میں جو 3 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ plants and animals are made سینٹنس دولوں آپ میج کر رہے اب living organism میں کیا آتا ہے living organisms again plants and animals are there doesn't issue اگر آپ 2 پوائنٹ کرتے یا اس کو 3 پوائنٹ کرتے ہیں doesn't matter اس کے بعد ہم آتے ہیں سب سے پہلے وہ کون سا سائنٹس تھا جس نے کہ پلانٹ are made of cell that was matheos sheldon اس 1938 میں کہا کہ سارے پلانٹ سیل سے بنے ہوئے پھر اس کے بعد just one year after this sheldon کے ایک سال بعد ایک اور سائنٹس تھا mr tuder shawan اس 1939 after one year he discovered that all animals are made of cells اس کے بعد سنو ان دماتے ہیں یہ دو سینٹنس ہیں سٹیٹمنٹ ہے جس کو اپنے سل کے بار میں یاد رکھ نا ہے now actually we are going to start we are going to start the main topic now یہ ہمار actual topic ہے جو کہ techniques of cell biology techniques of cell biology میں techniques of cell biology کو سن define کے سے کر ہوگے those techniques which are used to study the cell simple concept technique جو وہ technique وہ technique جو کہ cell کو study کر میں help کرتا ہے یا use ہوتا ہے ان کو cell technique کہتے ہیں اور یہ total 8 techniques ہیں 8 میں سے the first technique is cell fractionation کو define کیسے کروگے it is a technique of cell biology by which the organelles of the cells are separated from other component of the cell یعنی cell organelles کو یہ cell ہے cell کے اندر there are many organelles like endoplasmic reticulum ہے golgi bodies ہے mitocondria ہے اسی طرح سے آپ پڑ چکے ہو 9 10 میں تو یہ all these are the organelles ان organelles کے ساتھ ساتھ cell also contains vitamins cell also contains cell کے اندر minerals vitamins ہیں water are ions ETC protein DNA ETC all these are present ان سب کو یعنی cell کے organelles کو ان component سے باقی component سے الگ کرنے کے لیے technique use that is self fractionation simple concept ہے اور یہ self fractionation ہوتا ہے کس process کے طرح کس اس کے طرح ہم کر دے ہیں مشین کے through it is done by the grinding of the cell in homogenizer homogenizer وہ machine ہے homogenizer کا دوسرا نام food mixer بھی ہے keep in mind کبھی 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 ڈاج دینے کے لیے پیپر میں what is food mixer you have to remember homogenizer is also known as food mixer homogenizer کے اندر کیا ایک ایسا چیز ہے جس کی وجہ سے homogenizer کے لاوہ آپ کو you can not use any other machine کیونکہ is it contains is can just یہ suitable pH and temperature and ions are there یہ تین چیز کے اندر پروائیڈ suitable pH suitable temperature and ions اچھا second technique ہی کہتا ہے centrifugation centrifugation کو آپ کیسے define کروگے یعنی cell fractionation میں صرف cell کی organelles کو باقی component سے الگ کرنا ہے second cell centrifugation centrifugation کیا ہے technique of biology in which substances are separated on basis of their densities آپ اس طرح بھی کہہ سکتے simple case the process in which substances are separated on the basis of densities اور density آپ پر چکے mass پر volume is known as density it is done by centrifugal machine یہ centrifugal machine اس کے لئے اپنا ایک machine ہے جس کو کہتے centrifugal یا centrifuge centrifuge centrifugal یا centrifuge machine آ اچھا centrifugal machine will provide spinning moment جس کا جو main important point ہے استron that provides وہ spinning moment پروائیٹ کرتا ہے اور substances کو اچھا کس طرح سے یہ technique اس technique میں ہم کیا کرتے ہیں کس طرح سے we took آپ کا جو بھی substance ہے اس کو test tube میں لیتے ہیں you will take that substance in a test tube simple test tube لیتے ہیں اور اس test tube کے اندر آپ اپنے جو بھی substances ہے اور چاہے وہ оргان الیز ہے یا پروٹین یا ڈین اے جو بھی ہے آپ ان کو لیتے ہیں ایک test tube کو then you will transfer to the centrifugal machine یہ centrifugal machine چھوٹا سا سکیچر وہ بھی دیا ہوا ہے سکیچن کا اچھا test tube having contents are spend in the centrifuge جب آپ اس کو رکھتے ہے تو you will on it جب آن کرتے ہیں پاور سپلائی دے دیتے ہیں then spin کا کیا مطلب سپننگ یہاں پہ spin means spinning moment what is spinning moment spinning moment یاد رکھنا سپننگ moment of a substance around its on axis on axis is called spinning moment یا اگر کوئی چیز اپنے اپنے ایکس کے اوپر move کر رہا ہے پہن کہ میں ایکزمپل دے رہا ہوں this کا spinning moment لیکن اگر یہ پہن ایک راؤنڈ سرکل میں move کر یہ now this is called orbital moment اور یاد رکھیں آپ پڑھ چکے chemistry میں کہ electron کی دو moment ہوتی ایک orbital moment ہوتی اور spinning moment یعنی اپنے اوپر ارگر بھی یہ move کر رہا ہے اور orbital میں بھی move کر رہا ہے therefore we test tube کے اندر substances ڈالتے اور پھر ان کو centrifugal machine میں رکھتے ہیں اور supply دے دیتے ہیں تو یہ starts the moment آجا جب moment start ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ spinning moment سے spinning moments will exert spinning of the test tube exert centrifugal force on the contents inside the test tube which cause the contents to separate یاد رکھ یعنی جب spinning moment کیا produce کر رہا ہے جب centrifuge machine on ہوتا ہے centrifugal force create ہوتا ہے centrifugal force کیا ہے یہ چیزیں ہیں ای تنک فیزکس میں پڑ چکے ہیں ایک centripetal force ہے centri جہاں میں centripetal force اور second is centrifugal force یہ second اجھا centripetal کیا ہے that force which exist near the center near the center یعنی کوئی وہ force جو کہ center کے ساتھ ہی move کر رہا ہے exist کر رہا ہے کوئی object move کر رہا ہے اس moment کی وجہ سے force near the axis produced یا near the center produced so centrifugal is centrifugal force which exists that force which exists away from the center away from the center is called centrifugal force so spinning moment سے centrifugal force produce or centrifugal force which separate the substances from each other on basis of their density ویگل فورس آلسو انکریزز ویندہ نمبر آف ویندہ نمبر آف ریولیشنز انکریزز ریولیشن یا سپننگ مومنٹ اینڈ آربیٹل مومنٹ اینڈ آربیٹل مومنٹ اینڈی پروپرشنل تو دہ سیڈ ویگل فورس اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں انسٹرونٹ یہ نیکسٹ آرگینیلی کی طرف یہ ایک چھوٹا سا سکیچ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ بہرحال یہاں آپ کی ٹیکس میں جسڈیفنیشن کی حد تک ہے لیکن آگے یہ پوری ایک ٹیکنیک ہے سپیسیفک برانچ کے جس میں پوری اس کی ڈیٹیل سٹڈی الگ سی ہیں یا جسٹ ایزا ڈیفنیشن کی حد تک ہیں آپ کے اس میں لیکن کونسپٹ آپ کو ہونی چاہیے کہ وہ ٹیکنیک جس میں آپ سبسٹانسزز کو سپریٹ کرتے ہیں on the basis of their density that is called sentry fugation اتنے یاد رکھنا ہے اور اس میں میں جو رول پلے ہو رہا ہے وہ sentry fugal force کا ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ اورگینری کی طرف سپس لیٹی سٹرگیو کر جب پھلے ہم تک سٹرگیو کر تک دوسitchen سٹرگیو کر چک رہلاں ہم سٹرگیو کرچ کار تے ہیں سٹرگیو کر دوسیا اور ٹسٹرگیو کرچے ،дщёر آتے ہو تم میں کام وصلت peel مبان کر پھلے ہم سٹرگیو کر دن ب acute عوارہ رک نہیں لستئران عر جب marché موسیقی